اسلام علیکم ناظرین میرا نام علی حیدر ہے آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا دوستو سنجدت کو کون نہیں جانتا ایک بہتی مشہور بولی ووڈ کے ہیرو ہیں پاکستان میں بھی بہت پسند کیا جاتے ہیں سنجدت ایک ایسا نام ہے جنہوں نے بولی ووڈ کو ٹرنڈ سی اور وہ ٹرنڈ صرف ہندوستان میں نہیں پھر پاکستان میں بھی لوگ فالو کیا کرتے تھے لوگ ہم اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ لوگ آج بھی بولی ووڈ کی فلمیں جو ہے وہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں سنجدت نے جب ٹرنڈ سیٹ کرنا شروع کیے تو اس وقت کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہیرو اچھی باڈی کے ساتھ اچھی فیزیک کے ساتھ سٹرین پر آ سکتا ہے سنجدت was the first person جس نے باڈی بیلڈنگ شروع کی اور پھر ایک نیا ٹرنڈ دیا لمبے بالوں کا سنجدت نے ٹرنڈ دیا لیکن دوستو اس آدمی کی زندگی پریشانیوں سے بھری پڑی ہے اس کی زندگی میں مصیبتیں ہیں اوپر سے آنے والی ناگہانی افات بھی ہیں اور کچھ اپنوں کے دیئے ہوئے زخم بھی ہیں اس بندے کی زندگی میں بیماری نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا والدہ ان کی نرگس ان کی کینسر سے موت ہوئی تھی اس کے بعد ان کی جو پہلی بیوی تھی رچہ ان کی بھی برین کینسر یعنی برین ٹیومر سے موت ہوئی اب خود بھی ان کو کینسر ہو چکا ہوا ہے حالانکہ ان کی تیسری شادی ہے ان کو خود بھی کینسر ہو چکا ہوا ہے لوگوں نے ان کو ہمیشہ ایک ہٹے کٹے تکڑے باڈی بلڈر ایک انگری ینگ مین چھے فٹ چار انچ کا قد اس روپ میں دیکھا مگر اب جو ان کی ایک تصویر وائرل ہوئی ہے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر لاغر کس قدر عمر رسیدہ سنجدت لگ رہے ہیں حالانکہ ان کی عمر زیادہ ہے بھر یہ چونکہ اپنے آپ کو اتنا فٹ رکھتے تو محسوس نہیں ہوتا تھا تو کس قدر لاغر لگ رہے ہیں اس تصویر میں تو ان کے فانس دیکھ کے پریشان ہو گئے کیونکہ انہوں نے سنجدت کو کبھی اس طرح سے اس حال میں کبھی نہ دیکھا نہ کبھی وہ سوچ سکتے تھے کہ وہ سنجدت کو اس حال میں دیکھیں گے تو یہ بڑی تشویشناک صورت حال تھی دوستو میں نے آپ سے بتایا کہ تھوڑی سی آپ کو اسٹری بتاتا ہوں آج کی وڈیو میں جس بندے کے ساتھ کیا کیا ہوا کیسے کیسے ہوا اور کس وجہ سے ہوا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے دوستو سنجدت پر انیس سو ترانوے میں غیر قانونی ہتھیار رکھنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا بعد میں اس بندے کو لمبی جیل ہوئی انیس سو ترانوے میں ممبئی بامبنگ ہوئی تھی ممبئی بامبنگ میں ان کا نام ڈالنے کی کوشش کی گئی اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے جرم میں ان کو گرفتار کیا گیا اب دوستو کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے صرف غیر قانونی اسلحہ نہیں تھا اس کے پیچھے سنجدت کا مسلم بیک گراؤنڈ تھا ان کی جو والدہ ہیں وہ نرگز صاحبہ وہ مسلمان تھی بڑی ڈیواؤٹ مسلمان تھی ان کے جو والد ہیں سنیل دت وہ آپ کو میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی حسینی برہمن کون ہوتے ہیں وہ ویڈیو کا لنک اوپر آ جائے گا آپ دیکھ لیے جائے گا وہ حسینی برہمن تھے یہ امام حسین کے بڑے ماننے والے ہوتے ہیں تو ایک یہ بھی بیک گراؤنڈ تھا جس کی وجہ سے سنجدت کو بہت تنگ کیا جاتا تھا اور سنجدت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علل اعلانیہ تو نہیں مگر خفیہ طور پر یہ خود بھی اسلام کے طرف بڑے راغب تھے اپنی والدہ کی وجہ سے اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہ جیل میں تھے تو بقیدہ نماز پڑھا کرتا تھا یعنی نماز پوری آتی ہے سنجدت کو کیونکہ ان کی والدہ نے ان کو نماز پڑھنا سکھائی ہوئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ ابھی حالیہ جو ان کی بیوی ہے مانتہ ان سے جو ان کے دو بچے ہیں ایک کا نام اقرا ہے ان کی جو بیٹی ہے اس کا نام اقرا ہے اور جو ان کا بیٹا ہے اس کا نام شہران ہے تو نام دونوں انہوں نے اپنی بچوں کے مسلمانوں والے ہی رکھے ہوئے ہیں سنجدت کو ایک دفعہ دوبارہ جیل کی ہوا کھانا پڑی تھی دو ہزار تیرہ چودہ کی بات ہے دوبارہ ان کو اسی انیسے ترانے والے بامنگ کیس میں گرفتار دوبارہ کیا گیا دوبارہ یہ بندہ اپنی کریئر کی پیک پہ یہ جیل گیا اس وقت آپ کو یاد ہوگا پیکے مووی تھی ایک پیکے مووی تب اس کی شوٹ ہو رہی تھی تقریباً ختم ہو چکی تھی تو ان کو گرفتار کر لیا گیا جب پیکے ریلیز ہوئی اس وقت سنجدت جیل میں تھے آمر خان کی مووی آپ کو یاد ہوگا پیکے اچھا تو ان سنجدت کی زندگی بھری پڑی ہے مسائب و علم سے ان کی اپنی بیوی کو میں نے آپ کو بتایا کہ جو پہلی بیوی تھی ان کی بھی برین ٹیومر سے ڈیتھ ہوئی تھی سنجدت کو بولی ووڈ میں بھی بہت زیادہ ڈسکرمنیشن اور تفریق کا سامنا رہا ہے ایک خاص حلقہ جو کہ ہندو پرست حلقہ تھا انہوں نے سنجدت کو ہمیشہ مسیبت اور پریشانی دینے کی کوشش کی کیونکہ اگین اگین جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا ایک مسلم بیک گراؤنڈ ہے ان کی مسلمانوں کے لیے ایک ہے ہمدردی ہے گو کہ واضح طور پر ظاہراً وہ ہندو مدھرم پریکٹس کرتے ہیں مگر والدہ کی وجہ سے اسلام کی بہت سی ٹیچنگز اور پریچنگز پر یہ عمل بھی کرتے ہیں خفیہ طور پر اس کا علا اعلانیہ وہ اعلان نہیں کرتے ناظرین 29 جولائی 1969 میں یہ پیدا ہوتے ہیں اور ان کا جو ایک ڈرکس کا سین رہا ہے وہ بھی بہت چرچہ میں رہا کیونکہ جب ان کی واضح کی ڈیتھ ہوئی یہ ڈپریشن میں چلے گئے اس کے بعد انہوں نے ڈرکس لینا شروع کرتی ناظرین ڈرکس نے اس بندے کو کہیں کہ نہیں چھوڑا اپنی مووی راکی کے بعد جو کہ سپر ڈوپر ہٹ تھی ان کی پہلی مووی تھی 1985 میں غالباً وہ مووی آئی تھی تو اس کے بعد اس بندے کا کریر جو ہے وہ فلائٹ کر گیا اوپر لیکن چونکہ ڈرکس لینا شروع کر دی بلکل جسے کہتے ہیں نشہی ہو جانا ویسے ہو جانا تو ان کو یو اس ٹیکسس میں ریہاب میں ان کے والد نے پھیجا اس کے بعد جب ان کا کم بیک ہوا تب انہوں نے ایک سپر ڈوپر ہٹ بولی ووڈ مووی کی جس کا نام تھا کھل نائک وہ آپ نے دیکھی ہوگی انفیکٹ کھل نائک نے سنجدت کو دوبارہ شورت کی بلندیوں پر لاکر کھڑا کر دیا پھر 1993 کی بامنگ ہوئی ممبئی بامنگ ہوئی انڈر ورڈ کا ساتھ ان کا نام جوڑا گیا ان کے پاس سے غیر قانونی ایک کے 47 برامد ہوئی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا سنجدت کا جو کریر تھا وہ دوبارہ نوز دائیو لے کے نیچے گرنا شروع ہو گیا اس کے بعد دوستو جب یہ باہر نکلے تو آہستہ آہستہ انہوں نے دوبارہ اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی موویز کر رہے تھے مگر موویز نہیں چل رہی تھی موویز ہٹ نہیں ہو رہی تھی بولی ووڈ بھی اور بولی ووڈ کے ڈریکٹرز بھی ان کو کاسٹ کرنے سے گریزہ تھے کہ کہیں ہمارے اوپر کوئی نام نہ آ جائے کیونکہ ان کی زمانت ہوئی تھی کیس ابھی بھی چل رہا تھا لہٰذا انیس سو اٹھانوے میں غالباً اٹھانوے نینانوے کے قریب جو ہے ایک مووی آتی ہے واسٹو سپر ڈوپر ہٹ اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہو واسٹو باز او گرانڈ ہٹ باکس آفیس پہ بہت پیسہ کمائیا اس نے بہت نام کمائیا اس مووی کا تیم یہ تھا کہ وہ انڈر ورڈ کے اوپر بنی ہوئی تھی یہ خود بھی ایک انڈر ورڈ ڈان تھے اور اس کے بارے میں آ جاتا ہے ایک بہت ہی مشہور آدمی ہے ایک بہت ہی مشہور شخص جو کس کا نام انڈر ورڈ سے جوڑا جاتا ہے اس کی ذات پہ بنی ہوئی یہ مووی ہے دعوت کی ذات پہ بنی ہوئی مووی ہے کہا ہی جاتا ہے اور بعد میں خبریں یہ بھی آنے لگی کہ چونکہ سنجدت کے انڈر ورڈ سے کنیکشن ہے لہٰذا اس مووی کی جو فائنانسنگ ہے ساری جو پیسہ لگانا تھا اس مووی پر وہ بھی دعوت ابراہیم کی طرف سے ہی لگایا گیا تھا وہ پیسہ بھی انڈر ورڈ کی طرف سے ہی لگایا گیا تھا تو دوستو اس کے بعد جو ہے اس مووی کو ہٹ تو مل گیا مطبعہ ہٹ تو بہت زیادہ ہو گئے مگر جوڑنے والوں نے دوبارہ سنجدت کا نام انڈر ورڈ سے جوڑا لہذا سنجدت دوبارہ ڈاؤن فال کی طرف جانا شروع ہو گیا لوگوں نے کام دینا بند کر دیا لیکن نانا کر کے ایک لو بجٹ مووی جو ہے وہ ہوتی ہے اور وہ دوبارہ سنجدت کو اوپر لے جاتی ہے وہ ہے منہ بھائی ایم بی بی ایس منہ بھائی ایم بی بی ایس کے بعد سنجدت there wasn't any looking back وہ پھر آگے ہی جا رہے تھے منہ بھائی ایم بی بی ایس کے بعد پھر انہ نے مختلف کامیڈی موویز کی چلتا رہا سسلہ لیکن دوہزار تیرہ چودہ میں پی کے مووی کے دوران شوٹنگ کے دوران اسی کیس کی 93 والے کیس کی دوبارہ سے ہیرنگ شروع ہو جاتی ہے اور سنجدت کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اس کے بعد سے لے کے اب تک سنجدت سمجھ نہیں پائے اور اب یہ stage 4 کا کینسر ان کو لاحق ہے تو ان کے مطا ان کے لئے دعا بھی کر رہے ہیں تشویش مبتلا بھی ہیں یہ تھی ایک ایسی سٹوری جو کہ میں نے سمجھا کہ ہم اکثر موضوعات پر بات کرتے ہیں فلم پر بھی بات کر لیتے ہیں فلم سطوروں پر بھی بات کر لیتے ہیں ویڈیو بسند آئیو لائک کیجئے گا فیڈبیک دینے کے لئے کمنٹ چاہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کا پٹن ڈرس کریں آ لانے کے بعد موسیقی